میرے بھائیوں ہمیں سوچنا چاہیے تو کیا کہا تھا حسن بسری نے کہ ظالم کے ظلم سے بچنے کا کوئی راستہ نہیں ہے بس ایک راستہ یہ ہے کہ اللہ کے نبی نے فرمایا تمہاری بدعامالیوں کی وجہ سے تمہارے اوپر حکمران مسلط ہوتے ہیں تم اپنے عمال کی اصلاح کرلو اللہ تمہارے حکمرانوں کی اصلاح کردے گا میرے بھائیوں یہ تھا اب آئیے میں کیا کہہ رہا تھا سارے صحابہ ٹوٹ پڑے اللہ کے رسول اجازت دیجئے کہ میں اس کو ماروں ہمارے نبی آپ نے کہہ یہ میرا ذاتی معاملہ ہے اس سے میں نے قرض لیا تھا یہ مجھ سے باغ رہا تمہیں انٹرفیر کرنے کی ضرورت نہیں آپ جاؤ جاؤ وہ سب چلے گئے اللہ کے رسول وہیں بیٹھے میں پورے ملک کا تو چھوڑ دو پورے شہر کا تو چھوڑ دو اپنے گاؤں کا بھی اگر پردان بن جاؤں نا تو میں کسی کی نہیں سنوں گا لیکن اللہ کے رسول مدینے کی کمان آپ کے ہاتھ میں لیکن اللہ کے رسول وہاں بیٹھ گئے اس نے کہا میں جانے نہیں دوں گا بیٹھ گئے زہر کی آزان تک بیٹھ رہے آواز آتی ہے آپ نے کہا یہودی کیا میں مسجد میں نماز پڑھنے کیلئے چلا جاؤں نماز پڑھ کے پھر آ جاؤں گا اس نے کہا بلکل نہیں امام بیعقی اپنی سنن میں نقل کرتے ہیں کہ زہر کی نماز آپ نے اسی جگہ پر پڑھی اثر کی نماز بھی نہیں جانے دیا آپ نے اسی جگہ پر پڑھی سنو مغرب میں بھی نہیں جانے دیا آپ نے اسی جگہ پر پڑھی ہاں ہاں عشاء میں بھی نہیں جانے دیا عشاء کی نماز بھی آپ نے اسی جگہ پر پڑھی لوگوں کو ترس آ جاتا ہے رات بھر بیچارے کو اس کھولی فضا میں کہاں رکھیں گے چلو گھر جاؤ صبح ہم تمہارے گھر پہ آ کے تم سے پیسے لے لیں گے لیکن اس ظالمانہ جملے بولنے والے اس یہودی نے کہا محمد یہ بس سمجھنا کی رات ہو گئی ہے میں تمہیں جانے دوں گا جب تک میرا قرض مجھے نہیں دو گئے میں جانے نہیں دوں گا چاہے پوری رات ہی کیوں نہ گزر جائے آپ نے کہا میں کہاں جا رہا ہوں پوری رات آپ نے اسی جگہ پر گزار دی فجر کی نماز بھی آپ نے اسی جگہ پر پڑی صبح جب سورج نکلنے لگا اور طلوع ہو گیا تب وہ یہودی مسکراتا ہوا محمد رسول اللہ کے پاس آیا اور کہنے لگا اے محمد ابن عبداللہ میں آپ سے قرض لینے کے لیے نہیں آیا تھا نہ میری نیتی کہ میں اپنا قرض آپ سے مانگوں آپ نے کہاں فرد دن بھر پریشان کیا رات بھر پریشان کیا کہا کل میں تورات پڑھ رہا تھا اپنی کتاب موسیٰ پر اتری ہوئی کتاب کل میں اپنی کتاب تورات پڑھ رہا تھا اس تورات کی اندر ایک آیت آگئی ایک پنگتی آگئی اس میں لکھا تھا آخری نبی بڑا بردبار حلیم ہوگا خوش مزاج ہوگا اس کو کتنا بھی غصہ دلاؤ اس کی پیشانی پر پسینہ نہیں آئے گا اس کی پیشانی پر شکن نہیں آئے گی تو میں اس بات کا امتحان لینے کے لیے آپ کے پاس چلایا یہ دیکھنے کے لیے کہ میں آپ کو اتنا غصہ دلاؤں کہ آپ کو غصہ آجائے میں یہ دیکھنے کے لیے آیا آپ پاور میں ہونے کے باوجود صحابہ کو آپ نے رخصت کر دیا لیکن آپ کا گلہ میں نے دبایا آپ کو غصہ نہیں آیا آپ کو میں نے جانے نہیں دیا آپ بیٹھ گئے آپ کو مسجد میں جانے سے روگا تو آپ نے ہی نماز پڑھ لی رات میں آپ کو گھر جانے سے منع کیا تو آپ یہی سو گئے میں یہی دیکھنا چاہتا تھا کہ غصہ آتا یا نہیں میں امتحان لینے کے لیے آیا تھا آپ نے اس سے پوچھا کیفہ وجدتا ناتی تو نے میری صفت کیسی پائی یعنی اپنی کتاب تو رات کے اندر تو نے جو پڑھا ہے تو نے اس کے مطابق میں مجھے کیسے پایا کہنے لگا آئے محمد میری کتاب میں آپ کی تعریف میں جو جملے لکھے ہیں وہ بہت کم ہیں آپ کو اس سے بھی بڑھ کر ثابت ہوئے آپ کو اس سے بھی زیادہ بڑھ کر نکلے آپ نے پرمایا پھر تجھے کونسی چیز منع کر رہی ہے کونسی چیز روک رہی ہے کہ تُو اسلام قبول کر لے جب تُو نے مجھے پہچان لیا اور جان لیا اور تیری کتاب کے مطابق میں ہی محمد آخری رسول ہوں تو پھر تُو اسلام کیوں نہیں لاتا مجھے نبی کیوں نہیں مانتا کہنے لگا اپنا ہاتھ بڑھائیے اللہ کے نبی نے اپنا ہاتھ بڑھایا اور جیسے اس نے اپنے ہاتھ کو نبی کے ہاتھ میں دیا زور سے چیخ پڑا اشہدو اللہ امام بحقی آگے لکھتے ہیں یہودی جب اپنے گھر گیا تو اپنے خود اسلام لانے کے بعد گھر والوں کو اسلام کی دعوت دی تو اس کی پوری کی پوری فیملی اس کا پورا کا پورا گھر اسلام لے آیا سب مسلمان ہو گئے یہودی کے ساتھ پاور میں ہونے کے باوجود یہودی کے ساتھ یہ حسن سلوک یہ ہمیں بتلا رہا ہے جو نعرہ ہمارے دیش کے پرائیم منشٹر صاحب نے دیا ہے مودی جی نے سب کا ساتھ سب کا وکاس سب کا وشواس محمد الرسول اللہ کے اس واقعے کو اپنائیے اور دیکھئے یہ تھا سب کا ساتھ سب کا وکاس سب کا وشواس صرف کہہ دینے سے کوئی چیز حاصل تھوڑی ہو جاتی ہے کہہ دینے میں کیا لگتا ہے دو چھڑا کی زبانی تو ہلانا پڑتی ہے اصل چیز تو ہوتا کر کے دکھا پاور میں ہیں محمد الرسول اللہ گلہ دبایا جا رہا ہے اشارہ کر دیں تو اس یہودی کی گردن الگ کر دی جائے لیکن کچھ نہیں ایک طرف اس کی جان کی بھی حفاظت دوسری طرف اس کے مال کی ہاں تم نے قرض دیا تھا میں دوں گا تمہیں دو دن اور باقی ہیں اس کی مال کی بھی حفاظت تیسری طرف اس کا ساتھ بھی دے رہے اس کے ساتھ بیٹھ بھی گئے یہ مثالیں کہاں ملے پاور میں محمد الرسول اللہ ایک بارہ سال کا بچہ نبی کی خدمت کرتا کون یہودی بچہ اچانک بیمار ہوتا ہے اللہ کے رسول اس بچے کو دیکھنے کے لیے اس کے گھر چلے جاتے ہیں کون امام کائنات کون محمد الرسول اللہ کہاں چلے جاتے ہیں یہودی بچے کے گھر کس لیے اس کو دیکھنے کے لیے ہمارے دیش کے پردانے منتری جی بمبئی میں تاج ہوتل کے اندر آتنگ وادی حملہ ہوا تھا کتنے لوگ مارے گئے تھے اس میں ایک لڑکا وہ مارا گیا تھا جو اسرائیل کا رہنے والا تھا اسرائیل کا ہمارے پردانے منتری جی جب اسرائیل گئے تو اس لڑکے کے گھر پہ بھی گئے جو بمبئی کے آتنگ وادی حملوں میں مارا گیا تھا اسرائیل چلے گئے لیکن ہمارے دیش کا بیٹا اگر مارا جاتا ہے تبریز انساری اخلاق پہلو خان یہاں نہیں آسکتے اپنے دیش کے بیٹے کے گھر نہیں جا سکتے اسرائیل جا سکتے ہیں اس کے گھر میں جا سکتے ہیں یہی تو ہمیں شکایت ہے اور کیا شکایت ہے آپ نے سب کا ساز سب کا وکاس سب کا بشواس تو نعرہ لگایا تھا آپ جیدنے کی کوشش کرو ہم وہ قوم ہیں کہ تم خون کا ایک قطرہ مانگو کہ ہم ایک بوتل دیں گے ہم وہ قوم ہیں کہ اس دیش کے لیے تم ہم سے ایک ہاتھ مانگو کہ ہم پوری چاند کی قربانی دیں گے تم ہم سے ایک آنکھ مانگو کہ ہم دونوں آنکھ دے دیں گے تم ہم سے ایک قدم چلنے کے لیے کہو گے اس دیش کے لیے ہم ایک میل چلیں گے ہماری دیش بھکتی کا امتحان مت لیجئے تاریخ پڑھئے اتحاس پڑھئے یہ زمین اپنی آنکھوں سے دیکھ چکی ہے اس بھارت کے آنے والا آسمان ہماری قربانیوں کو اپنی نگاہوں سے دیکھ چکا ہے جو کبھی بھول نہیں سکتا آج بھی علماء صادق پور کی قربانیاں اور بنگال کے اندر آج بھی وہ درخت موجود ہیں جن درختوں کے پیڑوں کے پھندوں سے رسیاں لٹکا کر ان پر ان کے پھندوں میں ہمارے علماء کی گردنیں دے کر تختے دار پر لٹکا دیا گیا آج بھی وہ پیڑ موجود ہیں بنگال کی سرزمین پر جو ان علماء کی قربانیوں کو کبھی بھول نہیں سکتے اور ان کی قربانیوں کی شہادت دیں گے یہ ہماری قربانیاں رہی ہیں اس دیش کی آزادی میں سمجھ رہے ہیں آپ اللہ کے رسول کا یہ حسن سلوک یہودی کے ساتھ بچے کو دیکھنے پہنچ گئے اب وہ آخری سانسے لے رہا ہے اللہ کے نبی اس کے سرحانے بیٹھ گئے اپنا شفقت براہات اپنا پیار براہات اس یہودی بچے کے سر پہ رکھنے لگے پھیرنے لگے مدینے کی کمان محمد و رسول اللہ کے ہاتھ میں یہودی بچے کے سر پہ ہاتھ پھیر رہے ہیں تھوڑی سی تسلی دے دیجئے مجھے میرے پردھانے منتری جی پیار بھرا ہاتھ اس دیش کے پچیس تیس کروڑ مسلمانوں کے سر پر بھی پھیر دیجئے میری آپ سے گزارش ہے یہ مسلمان بھی اس دیش کے بیٹے ہیں ہم بھی اس دیش کے ناغرک ہیں تھوڑا سا پیار رحم و کرم دکھلا دیجئے تھوڑا سا آ جائیے دیش کے لیے چھکنا اپنی اولاد کے لیے چھکنا کوئی بڑی بات نہیں ہے تھوڑا سا نرم ہو جائیے اور پھر دیکھئے تھوڑی سی نرمی میں ہم کیا کیا قربانیاں دیتے ہیں اس دیش کے لیے آپ تھوڑا سا ہمارا بھی امتحان لے لیجئے اپنا بھی تھوڑا سا بشفاظ ہمیں جیتنے کا موقع دیجئے ہم جیت جائیں ہمارا بشفاظ بھی جیتنے کی کوشش کیجئے اور ہمارا بشفاظ بھی جیتیے آئیے بیرے بھائیوں اس مجھے نے اپنے باپ کو دیکھنا شروع کر دیا اللہ کے نبی نے فرمایا بیٹے کلمہ پڑھ لو اشہدو اللہ الہ الا اللہ و اشہدو انہ محمد عبدو و رسولو یہ جملہ سنتے ہی اس نے اپنے باپ کو دیکھنا شروع کر دیا باپ کو معلوم تھا کہ میرا بیٹا محمد و رسول اللہ کی خدمت کرتا ہے ان کی بذب کی تعریف کرتا تھا ان کے اخلاق بتاتا تھا میرے بیٹے کا پہلے ہی من تھا محمد و رسول اللہ کا دھرم مذہب قبول کرنے کا باپ نے سر ہلا کر اشارہ کیا میرے بیٹے کلمہ پڑھ لو کوئی بات نہیں مجھے مت دیکھو تمہارے سامنے بیٹے محمد و رسول اللہ تم ان کی خدمت کیا کرتے تھے تمہارا دل بھی ان کی تعلیم پڑھتا پڑھ لو باپ کی طرف سے اجازت ملی اور بیٹے نے کلمہ پڑھا اشہدو اللہ الہ الا اللہ و اشہدو انہ محمد ان عبدو و رسول جیسی یہ کلمہ بیٹے کی زبان سے یہودی بچے کی زبان سے نکلتا ہے اس بچے کا انتقال ہو جاتا ہے وہ یہودی بچہ اس دنیا سے رخصت ہو جاتا ہے اللہ کے رسول اس بستر سے اڑ جاتے ہیں آخوں میں آسویں اور فرماتے ہیں اللہ کا شکر ہے الحمدللہ اللہ کا شکر ہے کہ اس اللہ نے اس بچے کو جہنم میں جلنے سے بچا لیا جہنم میں جانے سے نجات دی ایک وقت کی نماز نہیں پڑی ایک وقت بھی روزہ نہیں رکھا یہاں کلمہ پڑا وہاں انتقال اور اللہ کے رسول نے اس کو جنت کا سارٹیفیکیٹ دے دیا اللہ کا شکر ہے تمام تاریف اللہ کے لیے جس نے اس بچے کو جہنم کی آگ سے بچا لیا دیکھیں آپ یہ تھا حسن سلوک سب کو لے کر چلنے کا بیمار ہوا تو اس کو دیکھنے کے لیے پہنچ گئے کہاں ملے گی یہ تعلیم کون یہودیوں کے ساتھ بیٹھیں اپنے صحابہ کے بیچ میں اچانک دیکھا ایک جنازہ آ رہا ہے قریب آیا پتہ چلا یہودیوں کا جنازہ ہے یہودی اپنے کسی رشتدار کو لے کے جا رہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جہاں بیٹھے تو اس کے قریب سے گزرا آپ کھڑے ہو گئے جب جنازہ کافی آگے چلا گیا تب آپ بیٹھے صحابہ نے سوال کیا اللہ کے رسول مرنے والا تو یہودی تھا آپ پھر بھی کھڑے ہو گئے تو اللہ کے رسول نے کہا یہودی تھا تو کیا ہوا کیا انسان نہیں تھا انسانیت کا سبق مانوتا کا سبق مانوتا کا پاٹ کیا پڑھایا صحابہ پوچھ رہے ہیں مرنے والا تو یہودی تھا یعنی آپ تو زندگی بھر یہودیوں کی مخالفت کرتے رہے مرنے والا یہودی اور آپ کھڑے ہو گئے اس کے جنازے کی تعظیم میں آپ کھڑے ہو گئے تو آپ نے کہا تو کیا ہوا یہودی تھا کیا وہ انسان نہیں تھا یعنی میں ان کی تعظیم میں کھڑا نہیں ہوا ہوں ان کے غم میں میں شریک ہوا ہوں انسانیت کے ناتے یہ ہمارا دھرم ہمیں سکھلاتا ہے کہ ہم دوسروں کے غم میں برابر کے شریک ہوں بھائی ظاہر بات ہے کسی کا بیٹا ہوگا کسی کا باپ اس کے رشتداروں کو غم ہوگا نا اس کے مرنے کا تو ہمیں کسی کے غم میں شریک ہونے سے کون رکھ سکتا ہے ہونا چاہیے شریک آپ ہو گئے یہودیوں کے ساتھ یہ برطاؤ کہاں ہیں ہم کتنی آسانی کے ساتھ لوگ الزام لگا دیتے ہیں کتنی آسانی کے ساتھ تلوار کے زور سے پھیلا ایسا پھیلا بیسا آئیے یوٹیوب کی اوپر میری تقریر کچھ بھی نہیں ایسے ایسے بیان دیے جا رہے ہیں کھلے کھلے ایسے ایسے دو ہزار اکیس تک بائیس تک اسلام کو اس دنیا سے مٹا کے رکھ دوں گا قرآن میں آگ لگا دوں گا ایک ایک مسلمان بچے کم قتل کر کے پوری نسل اسلام کی نسل کو مٹا دوں گا ایسے ایسے بیان پڑے ہوئے ہیں لیکن انڈیا ٹی وی والے کی آنکھیں بڈن بنی ہوئی ہیں یہ نہیں دکھ رہا ہے نہیں دکھے گا یہ بھڑکاؤ نہیں ہیں رامائن اٹھائیے رامائن کہتی ہے رام چندر جی کا فرمان سنیے اگر تم نے کسی ایک منوش کو مسلمان ہندو کی قید نہیں اگر تم نے کسی ایک منوش کو ایک انسان کو ناجائز بنا کسی غلطی کے ایک تھپڑ مار دیا تو تم منوش نہیں کہلاؤگے یعنی جانور ہو جاؤگے منوش یعنی مان ہوتا تمہارے دل سے نگل جائے گی اب سنیے پہلے ادھر اے بھئیہ ان کو جانا ہو جاؤ جلی اٹھ کے بھاگو تو یہاں سے یہ تو پیچھے ڈشرف کر رہے ہیں آگے والے بھی کر رہے ہیں اب دیکھئے رامائن کا سن لیا کیا کہا رامائن میں رام بالمی کی رامائن کی بات نہیں رام چرط مانس کی رام چرط مانس تلسیدہ جی نے جو لکھی ہے اس کی بات کر رہا ہوں رام چندر جی کہتے ہیں اگر تم نے کسی بھی منوش کو ایک تھپڑ مار دیا تھپڑ بینہ کسی غلطی کے بینہ کسی غلطی کے تو تم منوش نہیں کہلا ہوگے یعنی مان ہوتا تمہارے اندر سے نکل چکی ہے اس سے پتا چل سکتا ہے کہ جب کسی کو تھپڑ نہیں مار سکتے ہو تو کسی کی جان کیسے لے سکتے ہو آئیے سکھ دھرم کیا کہتا ہے سکھ دھرم کہتا ہے اگر تمہاری ذات سے کسی جانور کو تکلیف پہنچی اور تمہاری ذات سے اگر کوئی کتہ یا بلی یا چوہ بھی مارا گیا اس کو تم نے ستایا اور وہ مر گیا تو تم بھی اسی شرن میں یعنی جانور کہلاوگے انسان یہ تمہارے اندر بھی نہیں ملے گی یہ سکھ کہتے ہیں سکھ سکھ گروہ نانک نے کہا آئیے ذرا جین دھرم دیکھتے ہیں جین دھرم میں مہاویر جی کہتے ہیں تم زمین کی اوپر چلو تو کوشش کرو کی پیروں میں چپل نہ ہو اور اتنے دھیرے دھیرے قدم رکھو اتنے ملائم قدم رکھو کہ زمین پر رینگ نے والی چھوٹی چھوٹی چیونٹیاں یا کی ڈالو جو تمہیں دکھائی نہیں دیتے وہ بھی تمہارے پیر کے دبنے سے مر نہ جائیں اور جب تم کسی چٹائی پر یا کرسی پر بیٹھو تو اس کو نرم و نازو کپڑے سے صاف کر لو جھاڑ لو اس کے کرسی پر رینگ نے والا کوئی مچھر یا چھوٹی تمہارے بیٹھنے کی وجہ سے دب نہ جائے مر نہ جائے یہ جین دھرم کے اندر لکھا ہے آو ذرا کرسی مذہب دیکھتے ہیں عیسائیت بائبل کہتی ہے عیسی مسیح کہتے ہیں جو تمہارے دائیں گال پر تھپڑ مارے تم اس سے بدلہ نہ لو بائیں گال اس کو پیش کر دو اور جو تمہارے بائیں گال پر تھپڑ مارے تو بھی بدلہ نہ لو اس کو تم دائیں گال پیش کر دو لیکن کوشش کرو کہ اس کی اوپر تم ہاتھ نہ اٹھاؤ یہ مان اتا ہے آگے لکھا ہے اگر کوئی مجبور آدمی ہے وہ تم سے کرتہ چھین لے تمہارا کرتہ تمہاری شلڈ تمہارا پنجابی لے کر بھاگ جائے تو تم اس کے پیچھے پیچھے بھاگو اور اس کو پکڑ لو اور اس سے پوچھو کہ تم نے کرتہ کیوں چھین اس کے پیچھے چھپی ہوئی مجبوری کو سنو اگر وہ تمہیں مجبور نظر آئے اگر وہ تمہیں غریب نظر آئے تو تم اس کو اپنا پیجام بھی اتار کر دے دو حالانکہ یہ بہت حد تک مغلوب کرنے والی تعلیم لیکن انسانیت میں دکھانا چاہتا ہوں آپ کو یہ مسیح کہہ رہے کہ دائیں گال پہ تھپڑ مارو تو بائیں گال پیش کر دو بائیں گال پہ تھپڑ مارے تو کوئی دائیں گال کرتہ لے کے کوئی بھاگے تو اس کے پیچھے توڑو اس کو پکڑ لور اس سے پوچھو اگر اس کے پیچھے تمہیں مجبوری نظر آئے تو اس کو اپنا پیجام بھی اتار کر دے دو یعنی اس کی بھر پور مدد کرو یہ عیسیٰ علیہ السلام نے عیسیٰ مسیح نے کہا ہے جو بائبل کے اندر موجود ہے میں نے آپ کے سامنے ہندو دھرم کے رام چندر جی کی سکھو کے گرو نانک کی جینیوں کے محویر جی کی عیسائیوں کے جیسس کی مسیح مسیح کی میں نے چار مذہب کی مثالیں دی ہیں آؤ ذرا قرآن سے سکھو قرآن کیا کہتا ہے یا ایوہ الناس انا خلقنا کم من ذکر و انتا و جعلنا کم شعوب و قبائل لتعارف انا کرم کم اند اللہ یقا کم ہائے ساری دنیا کے لوگو ہم نے تم کو ایک ہی مرد سے ایک ہی عورت سے پیدا کیا ہے تم سب کا باپ ہے تم سب کی ماں ایک ہے تم ایک ہی باپ کے بیٹے اور ایک ہی ماں کی سنتان ہو تم سب آپس میں بھائی بھائی ہو تمہارا باپ ایک تمہاری ماں ایک بھائی بھائی ہو اس لیے کہ کوئی بھائی کسی بھائی کو تکلیف نہیں دیتا تم بھی کسی کو ہمیں بھی کسی کو تکلیف نہیں دینا ہے کون سا مذہب ہے جو ہمیں آپس میں لڑا رہا ہے مجھے بتاؤ میں نے ہندو دھرم کا نام لیا میں نے سکھا نام لیا میں نے جین دھرم کا نام لیا میں نے عیسائیت کا نام لیا میں نے اسلام کو پیش کیا کون سا دھرم ہے جو ہمیں آپس میں لڑانے کی تعلیم ایک دھرم کا نام پیش کرو ایک دھرم کا اب اتنی تعلیم پیش کردے کے بعد اب میں کہتا ہوں ڈلی کی سڑکوں پر اللہ اکبر کہتے ہوئے اگر کسی کو گولی ماری وہ اسلام کے دشمن ہیں اور اگر کسی نے جائے شری رام کہتے ہوئے کسی کو گولی ماری تو وہ ہندو دھرم کے دشمن ہیں وہ رام کو کلنکت کر رہے ہیں اللہ کا نام لے کر جس نے مارا وہ اسلام کو کلنکت کر رہا ہے جس نے رام کا نام لے کر گولی چلائی وہ ہندو دھرم کو اور رام کو کلنکت کر رہا ہے رام چندر جی تو یہ کہہ رہے ہیں ایک تھپڑ بھی اگر تم نے بینہ کسی غلطی کے مارا تو تم حیوان انسان نہیں کہلاؤگے منوش نہیں کہلاؤگے مجھے بتاؤ پھر کہاں ہے جائے شریح رام کا نعرہ لگا کر مارنے والو تم نے رام چندر جی کو اوپر نہیں اٹھایا ان کی عزت نہیں کی تم نے تو ان کو کلنکت کر دیا تم نے تو ان کو رسوہ کر دیا آئے اللہ کا نام لے کر مارنے والو تم نے تو اپنے بھائی کو ہی مار ڈالا تم نے تو اپنے بھائی کا ہی قتل کر ڈالا تم نے تو اپنے بھائی کو مار ڈالا اور آئے وہ لوگوں جو اس دھرتی کو ماں کا درجہ دیتے ہیں اور دھرتی کو دھرتی ماتا کہتے ہیں میں ان سے پوچھنا چاہتا ہوں تمہاری ماں نے اس خون کو کیسے برداشت کیا ہوگا کہ اسی کی چھاتی پر کھڑے ہو کر تم نے اسی کے بیٹے کو مار کر اس کا خون اپنی اس کی ماں کے چھاتی پر ڈال دیا ہے یہ ماں جس کو تم ماں کہتے ہو اس ماں نے اپنے لاد لے کے خون کو اپنی گود میں کیسے برداشت کیا ہوگا تم نے تو اس دھرتی ماتا کی لاج نہیں رکھی تم نے تو اس کے کلیجے کے تھنڈک کو چھین لیا تم نے تو اس سے اس کا کلیجہ چھین لیا چاہے وہ ہندو ہو یا مسلمان یہ دھرتی کسی ایک کی ماں نہیں تمہارے حقیدے کی مطابق جو بھی اس دھرتی پر ہے وہ سب کی ماں ہے ایک گھر میں چار بھائیوں کی بیچار دھارائیں الگ ہو سکتی ہیں لیکن ایک ماں کے بیٹے کہلائیں گے جب یہ دھرتی سب کی ماں ہے تو جس کا بھی خون اس دھرتی پر گرایا اور ٹپکایا گیا ہے ظاہر ہے کہ وہ اس دھرتی ماں کا بیٹا ہے اس ماں کے بیٹے کو چھین کر تم نے اپنی ماں کی نظروں میں بھی اپنی عزت گوائی ہے کیسے برداشت کیا ہوگا اس دھرتی ماں نے اپنے بیٹے کی لاش سوچو لیکن کرسیوں پر بیٹے ہوئے لوگوں کو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا ان کو معلوم ہے کہ ہماری کرسی جو جمی ہوئی ہے وہ لاشوں پر وہ خون پر ہی جمی ہوئی ہے یہ لوگ نہیں دیکھیں گے کہ کون مارا جا رہا ہے کون کٹ رہا ہے کیا ہو رہا ہے ان تمام چیزوں کے باوجود بھی کہا یہ ہی جا رہا ہے ہم ایک انچ پیچھے ہٹنے کے لئے تیار نہیں ہے سب کچھ ہونے کے باوجود ہمیں یہ سوچنا پڑے گا ہمیں یہ غور کرنا پڑے گا دیش میں اگر امن سکون اور شانتی اگر ہمیں چاہیے میں نے شروع میں بتایا تھا جتنا عدل ہوگا جتنا انصاف ہوگا دیش میں اتنا ہی امن اور اتنی شانتی ہوگی حضرت عمر فاروق کے ایک دو واقعات دل چاہتا کہ آپ کے سامنے رکھ دوں حضرت عمر فاروق پشاپ کر رہے تھے لگ گیا ہوتا کبھی کبھی بہت تیز لگتا تو کبھی کبھی گاڑی کھڑی کر گیا روک یار روک بیٹھ جاتے آدمی نالی کے کنارے حضرت عمر فاروق کو بہت تیز پشاپ کی شدت محسوس ہوئی تو حضرت عمر فاروق کے کنارے میں بیٹھ گئے اور استنجا کرنے لگے ان کا غلام چلاتا ہوا آیا اب سنیئے بڑا عجیب منظر میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں ان کا غلام چلاتا ہوا چیختا ہوا آیا امیر المومنین امیر المومنین اس نے دیکھا نہیں کہ عمر یہ پشاپ کر رہے ہیں امیر المومنین امیر المومنین امیر المومنین اب حضرت عمر پشاپ کر رہا ہوں کو غصہ آرہا کمینا میں تو پشاپ کر رہا ہوں چلارہا امیر المومنین امیر المومنین امیر المومنین بالکل وہی صورت جیسے ہمارا موبائل کھلا ہوا ہو اور میں تقیر کر رہا ہوں گھنٹی بجنے لگے میں نے کار دیا پھر گھنٹی بجنے لگے پھر کار دیا پھر گھنٹی بجنے لگے تو غصہ آئے گا بار بار کاٹ رہا ہوں تجھے سمجھ میں نہیں آ رہا تیرے اٹھا کے پھر رکھ دیں حالانکہ گلتی میری ہے ہم کو بند کر دائیں چاہیے لیکن اس وقت غصہ آئے گا تو حضرت عمر فاروق کو غصہ آ گیا پشاپ کر رہا ہوں چلا رہا پشاپ چھوڑ کے تھوڑی جا سکتا ہو اور وہ چلا رہا امیر المومنین امیر المومنین یہاں یہ پشاپ کر کے فارق ہوئے اس کو چلاتے ہوئے اے کیا ہے اور گئے اور ایک تھپڑ دیا دیکھتا نہیں ہے میں پشاپ کر رہا تھا اٹھایا اور ایک تھپڑ دیا کس کے جھناڑے دا تھپڑ ہاں بول کیا بات اب غلام تھا کچھ بول نہیں سکتا تھا کیا بات کہ یہ ہے یہ ہے یہ ہے چھٹی کہ یہ کر لو یہ کر لو یہ کر لو سب کا کام کر دی امیر المومنین نے کہا جلدی سے شام تک مجھے اس کام کی خبر دو تم نے یہ کام کیا کی نہیں کیا اس نے کہا ٹھیک ہے میں شام کو بتاتا ہوں ابھی آپ کہاں جا رہے ہیں کہ اب میں گھر جا رہا ہوں قیلولہ کروں گا حضرت عمر نے کہا اب میں قیلولہ کروں گا تھوڑا سا آرام کروں گا اس خادم نے اس غلام کے جملوں پر غور کرو امیر المومنین گھر جائیے کھانا کھائیے کھانا کھانے کے بعد جب آپ تھوڑی دیر کے لیے بستر پر لیٹیں چادر جب آپ اپنے مو پر تانگ لیں تو تھوڑی دیر کے لیے سنجیدگی سے اتنا گوھر کر لینا کہ یہ ایک تھپڑ جو آپ نے میرے گال پر مارا ہے یہ آپ نے ناجائز تو نہیں مارا ہے کہ آپ حق پہ ہیں کہ آپ نے یہ تھپڑ مارا یہ آپ کے لیے صحیح تھا تھوڑی دیر کے لیے آپ جب چادر اپنے مو پر ڈال لیں تو اتنا سوچ لینا کہ میں نے اپنے خادم اپنے غلام کو جو تھپڑ مارا یہ کوئی ناجائز تھپڑ تو نہیں تھا حضرت عمر فاروق نے کہا میں پشاپ کر رہا تھا تمہیں دیکھا نہیں اس نے کہا امیر المومنین اتنا بڑا پاگل نہیں ہوں میں اگر میں آپ کو پشاپ کرتے ہوئے دیکھ لیتا تو میں کیوں چلاتا میں چیختا کیوں میں کیوں کہتا جب میں دیکھ رہا ہوں کہ آپ اسنجا کر رہے تو میں کیوں بولتا میں نے کبھی آپ کو اس جگہ پر پشاپ کرتے ہوئے دیکھا ہی نہیں اس لیے یہاں میری نظر گئی نہیں مجھے نہیں معلوم تھا حضرت عمر نے کہا واقعی نہیں معلوم تھا کہ نہیں حضرت عمر فاروق کی آنکھوں میں آنسو آگئے کہتے ہیں تب تو میں نے گھر جانے کی ضرورت نہیں ہے چادر ہوڑ کر سوتے وقت سوچنے کی ضرورت نہیں ہے تو نے دیکھا نہیں تھا میں نے تھپڑ مار دیا اب میرا فیصلہ یہ ہے کہ یہ تھپڑ میں نے تجھے ناجائز مارا یہ غلط مارا اپنی غلطی کا احساس حکومت چلانے کے لیے یہ ضروری ہے کہ غلطی ہم سے بھی ہو سکتی ہے کیوں کہ ہم انسان ہیں اگر یہ تصور ہمارے حکمرانوں کے دلوں میں آ جائے تو میرے بھائیو امن و آمان اور شانتی بحال ہو جائے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے کہا آئے میرے خادم جتنی زور سے میں نے تجھے تھپڑ مارا ہے ان تمام لوگوں کے سامنے میں نے تجھے زلیل کیا ہے تھپڑ مارا ہے ان تمام لوگوں کے سامنے تو بھی مجھے تھپڑ مار حضرت عمر فاروق نے جیزی کہا اس غلام کے الفاظ پر غور کرو ان کے غلام نے کہا امیر مومنین آپ نے مان لیا کی مجھ سے غلطی ہوئی میں نے بھی آپ کو معاف کر دیا جائیے غلطی کا احساس ہو گیا بس یہی کافی ہے آپ نے مان لیا کی مجھ سے غلطی ہوئی تھپڑ جائز نہیں ہے ناجائز مارا میں نے آپ کو معاف کر دیا حضرت عمر نے اس کا ہاتھ پگڑا تم اس لیے معاف کر رہے ہو کیونکہ میں تمہارا مالک ہوں تم میرے غلام ہو غلام ہو کر اپنے مالک کو مارنا نہیں چاہتے ہو تم قیامت کے دن مجھ سے بدلہ لے لوگے اس لیے اسی دنیا میں بدلہ لے لو میں جانے نہیں دوں گا اس نے کہا میں تمام لوگوں کے سامنے اقرار کرتا ہوں امیر المومنین میں نے آپ کو دل سے معاف کر دیا حضرت عمر نے کہا لوگو یہ اس لیے معاف کر رہا ہے کیونکہ میں امیر المومنین ہوں اور یہ تم لوگوں کے سامنے مجھے ظلیل نہیں کرنا چاہتا ہے یہ قیامت کی دن مجھ سے بدلہ لے گا میں اس کو جانے نہیں دوں گا آئے بیرے غلام تمہیں بدلہ اسی دریا میں لینا ہوگا اس نے کہا امیر المومنین اب میں جو کام کرنے جا رہا ہوں اس کام کے بعد تمہیں بھی اختیار نہیں ہوگا حضرت عمر نے کہا کیا کام کرنے جا رہے ہو اس نے کہا قسم ہے مجھے اپنے رب کے عزت و جلال کی میں اللہ کی قسم کھا کے کہتا ہوں میں قیامت کی دن آپ سے بدلہ نہیں لوں گا میں دل کی گہرائیوں سے آپ کو معاف کر رہا ہوں حضرت عمر نے تمام لوگوں سے کہا لوگوں دیکھو یہ تم سب کے سامنے اللہ کی قسم کھا رہا ہے اگر قیامت کے دن یہ اپنا اتقام لینے کے لیے کھڑا ہو جائے تو تم سب کو گواہی دینا ہے اے اللہ اس نے تو تیرا قسم کھا کر تیرا نام لے گر معاف کر دیا تھا آج یہ غلط بول رہا ہے آج یہ غلط بول رہا ہے تمام لوگوں کو گواہ پنایا اس غلام نے تھپڑ نہیں مارا اور یہ کہا کہ میں نے اللہ کی قسم آپ کو دل کی گہرائیوں سے معاف کر دیا اپنے آپ کو اس کی عدالت پہ پیش کر دیا اور کہا کہ تم بھی بدلہ لو جب ایسا حاکم تھا حکمرہ تھا خلیفہ تھا امام تھا اور امیر تھا تو میرے بھائیوں اس بستی میں امن تھا چین تھا سکون تھا اتمینان تھا آرام کی اور چین کی نیند لوگ سو رہے تھے میرے بھائیوں آج تو صورتحال یہ ہے کہ اگر ہماری بچی دلی یا لیگڑھ پڑتی ہے تو ایک باپ اس کو وہاں چھوڑنے جاتا ہے اور جب تک وہ پڑھ نہ جائے پوری ڈگری نہ لے لے اپنے گھر پہ باپ ڈرتا ہے کہ میری بیٹی کی عزت و عبرو پر کوئی حملہ نہ کر امن و امان کون سے واقعہ سنیں گے آپ حضرت قاضی شرح حضرت علی نے ان کو بوڈی گار دیئے تھے قاضی شرح کو جو ان کی نگرانی کرتے تھے کہ کوئی یہودی مجوسی عیسائین پر حملہ نہ کرے فیصلہ سنانے میں ماہر تھے ایک دن کوئی بہت امرجنسی کیس تھا اس کی سماعت کر رہے تھے لوگوں کی بھیڑا عدالت میں لگی ہوئی تھی لوگ قاضی شرح کے دربار تک پہنچ چکے تھے ان کی کرسی تک پہنچ چکے تھے در تھا کہ یہ لوگ کہیں ان کی کرسی تک آ کر ان کو گھیر نہ لیں ایک سپاہی قاضی شرح کا ایک سپاہی ایک بوڈی گارڈ ایک دربان لاتھی نکالتا ہے اور ایک آدمی جو زیادہ آگے بڑھ رہا تھا ان کے قریب قاضی شرح کے جج کے پاس آنا چاہتا تھا اٹھا کر اس کو بھگانے کے لیے یا اس کو پیچھے کرنے کے لیے ایک ڈنڈا اس کو مارا لاتھی چل پیچھے چل اور گور کرو ایک ڈنڈا پڑا اس نے اسی ڈنڈے کو کھاتے وقت اس یہودی نے فوراً مقدمہ دائر کیا قاضی صاحب آپ کی آنکھوں کے سامنے مجھے ڈنڈا مارا گیا ہے مجھے بدلہ چاہیے مجھے انتقام چاہیے قاضی شرح نے اپنے دربان سے کہا کر گھرے میں کھڑے ہو جاؤ کھڑا ہو گیا تم نے اس کو ڈنڈا مارا ہاں مارا کیوں مارا کہ میں آپ کی حفاظت کے لیے آپ کا بوڈی گارڈ بن کر کھڑا ہوں اور یہ اتنی تیز دھکے دے دے کر آگے بڑھ رہا ہے آپ کی حفاظت کرنا یہ میری ذمہ داری ہے انہوں نے کہا حفاظت کی ذمہ داری یہ کہ تم اس کو سمجھاتے ہاتھ سے پیچھے کرتے تم نے ڈنڈے کا استعمال کر کے غلط کیا ہے لہٰذا اس کے ہاتھ میں ڈنڈا دیا جائے اس یہودی کے ہاتھ میں ڈنڈا دیا گیا قاضی شرح نے کہا جتنی زور سے اس نے تجھے مارا ہے میرے دربان کو بھی ایک ڈنڈا مارو اس یہودی نے اس دربان کو ڈنڈا مارا اس روشنی میں میرے بھائیوں یوپی کی پولیس آپ کو کیسی لگ رہی ہے اس واقعے کی روشنی میں دلی کی پولیس آپ کو کیسی لگ رہی ہے جی اینی ایو میں یا جامیہ ملیا میں لائبریڈیوں میں خس کر ٹوائلیٹ میں چھپی ہوئی لڑکیوں کو بھی بال پکڑ کے نکال لے والی اور ان کو بھار دے والی چینس پولیس اس واقعے کی روشنی میں آپ کو کیسی لگ رہی ہے میرے بھائیوں اس بات کو سوشیے اور سمجھیے اور غور کرنے کی ضرورت ہے قاضی شرعہ نے اپنے باڈی کارڈ اپنے سپاہی کو بھی یہودی کے ہاتھ سے ڈنڈا پڑھوایا کہ تم نے کیوں مارا ہے لادی کیسے چلائی ہے کیا یوگی جی اپنی پولیس سے پوچھیں گے تم نے گولیاں کیسے چلوائی گئے تھروز آباد کے اندر بیس سے پچیسات بھی کیسے مارے گئے ہیں لخنو کے اندر اتنا خون خرابہ کیسے ہوا ہے لاشیں کیسے بھئی ہیں تمہیں گولی چلانے گاؤڈر کس نے دیا تھا گولی چلنا تھی تو پہلے پیر پہ کیوں نہیں ماری گئی جو اصول ہیں بھیڑ کو بھگانے کے گولی تو لاسٹ شٹیج ہے اس سے پہلے تم نے آسو گیس کیوں نہیں چھوڑے تم نے لوگوں کو لادیا بھاج کر تتر بھتر کیوں نہیں کیا جب گولی چلانے کی نوبت تھی تو تمہیں پہلے پیر پہ گولی مارنا چاہیے پیر پہ گولیاں نہیں لگی جتنے لوگوں کو گولیاں لگی تو ان کے سینے میں یا ان کے سر میں ہی کیوں لگ رہی ہیں یہ تمام چیزیں حساب و کتاب کی ہیں بھارت کے لفظ ویدھان و قانون کے مطابق لیکن کیا کریں انصاف کہاں سے ملے گا ہم آہا بھی کرتے ہیں تو ہو جاتے ہیں بدنام اور تم قتل بھی کرتے ہو تو چرچہ نہیں ہوتا میرے پیارے ساتھیوں ہمیں حضرت قاضی شرعہ کس انصاف سے سیکھنا پڑے گا اس زمانے کے اندر عادل و انصاف کا ایک پیمانہ یہ بھی تھا اس لئے آمن تھا حضرت علی کی ایک زرہ کھو جاتی ہے زرہ جو پہن لی جاتی تھی سینے پر تاکہ کوئی تیر دشمن کا نہ لگے حضرت علی کے زمانے میں ان کی زرہ کھو گئی چھے مہینے کے بعد وہ زرہ ایک یہودی کے ہاتھ میں حضرت علی کو دکھی حضرت علی نے کہا یہ یہودی یہ زرہ تیرے پاس کہاں سے آئی اس نے کہا یہ تو میری ہے حضرت علی نے کہا یہ میری ہے اس نے کہا آئی علی میرے پاس دیکھ کر آپ اپنی کہہ رہے ہیں میں جھوٹ بول رہا ہوں کہا کیا اور کیا میری چیز کو آپ اپنی چیز کہہ رہے ہیں میں نہیں دوں گا آپ کو لینا ہے تو جائیے کوٹ سے عدالت سے لے لیجئے کوٹ وہ بھی کس کو امیر المومنین کو کیا کہہ رہا ہے کوفا کے مالک ہے حضرت علی کیا کہا جا رہا ہے کوٹ سے لے لو حضرت علی نے اپنی کوٹ میں اپنی عدالت میں مقدمہ دائر کیا کون جج قاضی شرح کس نے بنایا حضرت علی نے جج کس نے بنایا علی نے جج کون قاضی شرح فیصلہ کس کے حق میں ہو رہا ہے دیکھئے یہودی کھڑا ہے علی کھڑے ہیں یہودی حضرت علی سے پوچھا تم نے مقدمہ دائر کیا بتاؤ پرابلم کہ یہ زیرہ میری ہے یہودی سے پوچھا قاضی صاحب نے کیا معاملہ اس نے کہا یہ زیرہ میری ہے قاضی صاحب نے کہا قاضی شرح نے تمہاری زرہ ہے کیا ثبوت ہے تمہارے پاس یہودی کی دلیل دیکھو یہودی کہتا ہے قاضی صاحب میری دلیل یہ ہے کہ یہ میرے پاس ہے حضرت علی اگر یہ کہہ رہے ہیں وہ میری ہے تو دلیل ان کو دینا چاہیے ان کو ثابت کرنا چاہیے مجھے نہیں میری زرہ ہے اس لیے کہ یہ میرے پاس ہے میں اس کا مالک ہوں قاضی صاحب نے کہا تمہاری بات ٹھیک ہے تم صحیح کہہ رہے ہو اے علی آپ بتاؤ یہ زرہ اگر تمہاری ہے تو تمہارے پاس کیا دلیل ہے گواہ کیا ہے حضرت علی نے کہا میرے پاس گواہ ہے اے حسن آؤ حسن نے گواہی دی کہا امیر المہ اے قاضی صاحب یہ زرہ میرے باپ کی ہے میں گواہی دے رہا ہوں میں محمد رسول اللہ کا جواسہ ہوں کہ آپ کو مجھ سے جھوڑ کی امید ہے قاضی صاحب نے کہا مجھے تم سے جھوڑ کی امید نہیں ہے مجھے تمہارے باپ کے بھی جھوڑا ہونے کا یقین نہیں ہے لیکن یہاں دلیلیں دیکھی جائیں گی جذباتی بیان نہیں اے حسن تم اپنے باپ کے بارے میں گواہی دے رہا ہوں کہ یہ میرے باپ کی زرہ ہے پہلی بات سنو شریعت باپ کے حق میں بیٹے کی گواہی قبول نہیں کرتی ہے لہٰذا تمہاری گواہی نہیں مانی جائے گی قاضی حضرت علی کے خلاف کہہ رہا ہے تمہاری گواہی قبول نہیں ہوگی کہا میرے غلام کو لاؤ قاضی نے یہ کہہ کر غلام کی گواہی کو بھی مسترد کر دیا کہ مالک کی حق میں غلام کی گواہی بھی نہیں مانی جائے گی اور دوسرا گواہ لاؤ حضرت علی نے کہا دوسرا کوئی گواہ نہیں ہے میرے پاس پھر قاضی کا فیصلہ یہ تھا اے یہودی یہ زرہ کا مالک تو ہے یہ زرہ تیری ہے دیکھ رہے ہیں آپ حضرت علی نے قاضی بنایا اور فیصلہ علی کے خلاف ہو رہا ہے یہودی کو زرہ دے دی گئی یہودی اب کور سے باہر نکلتا ہے کہتا جج صاحب قاضی صاحب آپ نے اپنا فیصلہ سنا دیا قرآن و حدیث کے مطابق جو فیصلہ ہونا چاہیے تھا آپ نے میرے حق میں کر دیا اب میرا فیصلہ سنو آئے قاضی صاحب حضرت علی اپنے دعوے میں سچے یہ زرہ میری نہیں ہے حضرت علی کی ہے میں تو امتحان لینا چاہتا تھا کہ دیکھیں جج کہیں علی کے پریشر میں کام تو نہیں کر رہا ہے جج کہیں امیر المومنین کے دباؤ میں آ کر فیصلہ تو نہیں کر رہا ہے میں نے سمجھ لیا آپ اسلام کی روشنی میں فیصلہ کرتے ہیں امیر المومنین کے دباؤ میں نہیں اس یہودی نے کلمہ پڑھ لیا اس وقت آمن تھا جب عدالتیں کسی کے پریشر میں کام نہیں کرتی تھی آج آمن اس لیے نہیں ہے کیونکہ آدالتیں آج پریشر میں کام کر رہی ہیں ہائی کورڈ کا جج اگر کہتا ہے کہ ایف آئی آر درج ہونی چاہیے بھرکاؤں بیان دینے والوں کی یعنی کپل مشرا کی جس دن یہ بیان دیتا ہے چوبیس گھنٹے کارسہ نہیں گزرتا اس کا ٹرانسفر کر دیا جاتا ہے مابری مسجد کا فیصلہ کیا کہیں گے آپ اس کو اس کے ججمنٹ میں لکھا ہے سن انیس سو سیتالیس کو جب ہمارا ملک آزاد ہوا اس وقت بابری مسجد موجود تھی پانس سو سال پرانی بابری مسجد تھی پانس سو سال سے برابر مسجد رہی انیس سو سیتالیس میں مسجد تھی انیس سو ورنچاس تک اس مسجد میں نماز پڑھی جاتی تھی انیس سو ورنچاس میں اس میں غلط طریقے سے مورتیاں رکھی گئی کولڈ اس بات کو کہہ رہی ہے کون سپریم کولڈ اور چھ دسمبر نائنٹی ٹو کو سن بانوے میں چھ دسمبر کو بابری مسجد کو جو شہید کیا گیا توڑا گیا اس تھانچے کو اس مسجد کو وہ بھی غیر قانونی تھا جو لوگ یہ کہتے ہیں مندر توڑ کر مسجد بنائی گئی وہ لوگ مندر ہونا ثابت نہیں کر پائے لہذا یہ غلط ہے کہ مسجد مندر توڑ کر بنائی گئی اتنی چیزیں ہمارے پکش میں تھی لیکن اس کے باوجود فیصلہ کیا ہے یہ جگہ رام للا کو دی جاتی ہے اور مسلمانوں کو ایودھیا میں کسی دوسری جگہ پر پانچ اکڑ زمین دے دی جائے یہ ہوتا ہے فیصلہ ہمارے سپریم کورٹ کا اور پھر بھی ہم نے امن اور شانتی کو بحال رکھنے کے لیے یہ کہہ دیا کہ سپریم کورٹ کا فیصلہ میں منظور ہے ہم سے زیادہ امن والا لے کے آؤ ہم سے زیادہ شانتی والا لے کے آؤ اگر سپریم کورٹ کا فیصلہ ہندووں کے حق میں چلا جاتا تو دلی سے بڑا جھگڑا ہوتا دلی سے بڑی لائیا ہوتی دلی سے بڑی گنڈا گردی ہوتی میرے بھائیوں اتنا کلیجہ نہیں ہے ہمارے بھائیوں کے پاس اتنا بڑا فیصلہ اپنے خلاف سن لیتے ہم نے ہمیشہ اس دیش میں امن چاہا اس لیے سب کچھ ہم نے امن کے خاطر قربان کر دیا برداشت کر لیا دھارہ تیج سو ستر کشمیر سے ہٹائی گئی ہم نے برداشت کوئی بات نہیں امن چاہتے تھے ٹرپل طلاق کا مسئلہ ہم نے یہ نہیں دے گا کہ میرے فیبر میں کیا تمہارے فیبر میں کیا پوری مسلم کمیونٹی سے جوڑا لیکن وہ بھی آپ نے سپریم کورٹ سے اپنے آپ کا فیصلہ تو چلا گیا بی جی پی گورنمنٹ کے حق میں ہم اس پر بھی خاموش رہے کیا کہ آپ ہمارا امتحان لوگیں ہم نے اس دیش میں ہمیشہ امن و سکون چاہا ہمیشہ امن و سکون چاہا حضرت عمر فاروق اس واقعے سے آپ کیا سپاہ خاصل کرنا چاہتے ہیں غور کرو ایک یہودی لکا عمر ابن آس ملک شام کے گورنر کے بیٹے سے کہتا ہے عمر ابن آس کا بیٹا یہودی بچے سے کہتا ہے سنا بہت اچھا گھوڑا دھوڑاتے ہو ہم سے دھوڑا کے دکھاؤ دو لو نے گھوڑا دھوڑایا یہودی بچہ گھوڑے سے آگے نکل گیا عمر ابن آس کا بیٹا پیچھے رہ گیا عمر ابن آس کے بیٹے کو غصہ آیا وہ نکلا اور کا تیری حمد کیسے پڑی مجھ سے آگے نکلنے کی اس نے ایک تھپڑ اٹھا کر جڑ دیا یہودی کے بچے کے یہودی کا بیٹا کہتا ہے میں تمہارا مقدمہ اس شہر کے گورنر کی عدالت میں لے جاؤں گا عمر ابن آس کے پاس لے جاؤں گا عمر ابن آس کے پاس میں تمہیں سزا دلواؤں گا عمر ابن آس کا بیٹا کہتا ہے آئی یہودی بچے تو کہیں بھی چلا جا میرا کچھ نہیں ہوگا تو کہیں بھی چلا جا میرا کچھ نہیں ہوگا تو جس گورنر کا نام لے رہا وہ میرا باپ ہے میں شہر کے گورنر کا بیٹا ہوں میرا کچھ نہیں ہوگا یہودی بچہ کہتا اچھا تم گورنر کے بیٹے ہو تب تو واقعی کچھ نہیں ہوگا وہ خاموش ہو گیا ایک مہینے کے بعد مدینے سے گشت کرتے ہوئے حضرت عمر فاروق ملک شام آتے ہیں ملک شام کی عوام کو جمع کرتے ہیں اور اپنے قائم کردہ گورنر امر اپنے آس کے بارے میں پوچھ رہے ہیں بتاؤ تمہیں ان سے کوئی شکایت تو نہیں ہے تمہیں ان سے کوئی شکایت تو نہیں ہے یہودی بھی موجود ہے یہسائی بھی موجود ہے تمہیں ان سے کوئی شکایت تو نہیں ہے تمہیں ان سے کوئی شکایت تو نہیں ہے سارے لوگ بولتے ہیں کوئی شکایت نہیں ہے اسی میں ایک چھوٹا سا بچہ ہے وہ کہتا ہے آپ عمر ہیں جی آپ امیر المومنین ہیں ہاں بیٹے بولو کیا بات ہے کہ مجھے مجھے تھوڑی سی شکایت ہے اس بارہ تیرہ سال کے بچے کو امیر المومنین نے کہا ادھر آو بیٹے بتاؤ آئے آمار ابن عاص تمہیں اس بچے کی طرف گھور کے دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے ادھر آو اس کو اپنی گود میں بٹھایا یہودی بیٹے کو بچے کو اپنی گود میں بٹھایا کہا میر المومنین مجھے شکایت یہ ہے دل کھول کے بولو تمہیں کوئی نہیں روک رہا ہے غور کرو بیٹا یہودی عمر فاروق اپنی گود میں بٹھا رہے ہیں کہا کیا شکایت ہے کہا میر المومنین یہ گورنر ہیں امر اپنے آس ان کے بیٹے نے ہم سے کہا کہ گھوڑا دوڑا ہو دیکھیں کون آگے نکلتا ہے ان کے بیٹے نے اپنا گھوڑا دوڑایا میں نے اپنا گھوڑا دوڑایا ہم آگے نکل گئے ان کا بیٹا پیچھے رہ گیا اتنی سی بات پر ان کے بیٹے نے میرے گال پہ تھپڑ مار دیا آپ ہمیں انصاف دلائیے حضرت عمر نے کہا بیٹے جب تمہارے چہرے پہ تھپڑ مارا تو تم نے امر اپنی آس سے شکایت کیوں نہیں کی اس شہر کے گوردر سے شکایت کیوں نہیں کی کہا امیر المومنین میں آنا چاہتا تھا جب میں نے ان کے بیٹے سے کہا کہ میں شہر کے گوردر سے شکایت کروں گا تو ان کا بیٹا بولا میرا کچھ نہیں ہوگا میں شہر کے گوردر کا بیٹا ہوں میں امر اپنی آس کا بیٹا ہوں تو میں پیچھے ہٹ گیا میں نے سوچا کہ پھر واقعی میرا کچھ نہیں ہوگا ان کے بیٹے نے یہ جملہ کا تو میں رک گیا حضرت عمر فاروق نے گھور کر امر اپنی آس کو دیکھا امر اپنی آس نے کہا امیر المومنین میرا بیٹا حاضر ہے اے امر اپنے عاظ کے بیٹے یہ بچہ جو بول رہا ہے سچ بول رہا ہے کہا امیر المومنین ایک ایک لفظ سچا ہے کھڑے ہو جاؤ آئی یہودی بیٹے جتنی زور سے اس نے تمہیں تھپڑ مارا تو اتنی زور سے تم بھی اس کو تھپڑ مارو سب کے سامنے اس یہودی لڑکے نے امر اپنے عاظ کے بیٹے کے چہرے پہ تھپڑ مارا اس کے بعد امیر المومنین نے اپنے غلام سے کہا آئے خادم اب تم کھڑے ہو خادم کھڑا ہوا دیکھئے حساب ہو گیا یہودی نے مارا تھا عمر ابن آس کے بیٹے نے مارا تھا یہودی نے مار لیا قصہ برابر بدلہ ہو گیا انتقام ختم لیکن نہیں ابھی انتقام باقی ہے اب دیکھئے کیا کر رہے حضرت عمر آئے میرے غلام کھڑے ہو جاؤ جس کے ساتھ آئے تھے کھڑا ہو گیا آئے عمر ابن آس ہیدھر آؤ عمر ابن آس کو قریب کیا آئے میرے غلام آئے خادم ایک زوردار تھپڑ اس لڑکے کے باپ اس شہر کے گورنر عمر ابن آس کے چہرے پر بھی مارو تھپڑ گلام نے اپنے آقا اپنے مالک کا کہنا مانتے ہوئے شہر کے گورنر عمر ابن آس کے گال پر بھی تھپڑ مارا عمر ابن آس کے گال پر تھپڑ پڑا لیکن کچھ نہیں بولے ہاتھ نیچے کیا فرمایا امیر المومنین کیا میرے سوال کا جواب ملے گا کبولو میرے بیٹے نے یہودی بچے کو مارا میں نے اپنے بیٹے کو پیش کر دیا یہودی بچے نے میرے بیٹے کو مار لیا معاملہ رفع دفع ہو گیا ختم ہو گیا لیکن یہ تھپڑ جو آپ نے سب کے سامنے انسلٹ کراتے ہوئے میرے چہرے پر میرے گال پر پڑھوایا یہ کیا تھا یہ میرے اوپر ظلم نہیں یہ تو اور کیا ہے حضرت عمر نے کہا نہیں یہ تھپڑ میں نے تیرے چہرے پر اس لیے پڑھوایا عمر کہ تیرے بیٹے کو تُو نے اپنے بیٹے کو تُو نے صحیح تربیت نہیں دی صحیح تعلیم نہیں دی اگر تُو نے اپنے بیٹے کو صحیح تعلیم دی ہوتی تو تیرا بیٹا یہودی بچے کو تھپڑ مارتے ہوئے یہ نہیں کہتا کہ میرا باپ شہر کا گورنر ہے میرا کچھ نہیں ہوگا تمہیں معلوم ہے کہ اسلام لانے کے بعد امیر و غریب سب برابر ہوتے ہیں عوام و ریایہ اور حاکم سب برابر ہوتے ہیں اگر جرم تم کرو گے تو سزا تمہیں ملے گی تمہارا بیٹا کرے گا تو اس کو بھی ملے گی تمہارا جرم یہ تھا کہ تم نے اپنے بیٹے کی صحیح تربیت نہیں کی صحیح تعلیم نہیں کی اب یہ تھپڑ تمہیں زندگی بر احساس دلائے گا اب تم اپنے گھر میں اپنی بیوی اور بچوں کو صحیح تربیت دو گے اور تمہاری اولاد گھر نکلنے کے بعد بھی عام ناغرک سنجھے گی اپنے آپ کو میرے بھائیوں یہ عادل اور انصاف کی ایسی قسوٹیاں تھی کہ جس کو پڑھ کر مہاتمہ گاندی بھی چیخ پڑے اس دیش میں امن سکور اور شانتی تبی بحال ہوگا جب اس دیش میں عمر فاروق جیسا عادل اور ان کا جیسا انصاف قائم ہو جائے گا مہاتمہ گاندی اس دیش کی سرکچہ کو سمجھتے تھے اس لیے عمر کی مثال دے گئے گوڑ سے اور ساور کر کی اولادیں جانتی ہیں کہ دیش کو کیسے تباہ کیا جائے اس لیے وہ دیش کو تباہ کرنے میں لگے ہوئے یہ عادل اور انصاف کے معاملے تھے غور کرو ایسا ہو سکتا ہے یہاں تو مرنے والوں کا حال نہیں پوچھا جاتا اور وہاں عمر جب نگلے گشت کرنے کے لیے تو دیکھا ایک آدمی گھر کے باہر بیٹھا رو رہا ہے اس کے پاس بیٹھ گئے کیا ہوا ارے جا تو اور میرے ناک میں دم کرنے آ گیا ارے جا میں ویسی پریشان ہوں ایک تو بھیس بدل کے پہچانا نہیں کون البدایہ ونہایہ میں حافظ ابن کسیر نے لکھا ہے جو آدمی رو رہا تھا کانا یہودی جنہو مجوسی یا تو وہ یہودی تھا یا مجوسی تھا یعنی مسلمان نہیں تھا پوچھا بتاؤ کیا بات ارے جاؤ یا تم میرا ناک میں دم کرنے آ گئے پریشان کرنے آ گئے بھاگو یہاں سے حضرت عمر فاروق نے اب اس سے تھوڑا سا ایک چال چلی اس کے سامنے دیکھو میں بھی گھر سے پریشان ہو کر نکلا ہوں تم بھی پریشان ہو پریشانی ہم تم دونوں برابر ہیں ایسا کرو کہ میں اپنی پریشانی تمہیں بتا دو تم اپنی پریشانی ہمیں بتاؤ ایسا کرنے سے دل ہلکا ہوتا ہے اس کی پریشانی جاننا چاہ رہے ہیں اس نے کہا میں تو آپ کو جانتا نہیں ہوں آپ کون ہیں لیکن چلو غم کے مارے دونوں ہیں اس لیے ہم اپنی پریشانی آپ کو بتاتے ہیں دیکھو اتنی تیز بارش ہو رہی ہے میری بیوی کو درد ہو رہا ہے بچے کی پیدائش قریب ہے وہ درد سے کراہ رہی ہے اب بتائیے محلے میں دایا نہیں ہے جو دایا تھی وہ کہیں دوسری جگہ جا چکی ہے میری بیوی درد سے اتنا کراہ رہی ہے کہیں مر نہ جائے مجھے میری بیوی کے غم نمہ نڈھال کر دیا ہے اب میں بارش میں کہاں دایا کو ڈھونڈنے جاؤں حضرت عمر نے کہا اچھا یہ پرابلم ہے کہ ہاں بیٹھو ابھی میں آتا ہوں کہ کیوں کہ میری بیوی بہت ایکسپلٹ ہے بہت ہوشیار ہے بچے کی ڈیلیوری کرنے میں گئے آفقہ اور اتنی لات میں آپ نے مجھے اٹھایا کبھی نہیں اٹھاتے تھے کیا ہوا آج بہت بڑا نیک کام ہے جنت حاصل کر لو میری بیوی اٹھو آج جنت خود قدموں پہ آ رہی ہے تمہارے کہا کیا تمہاری یہودی بہن کو یا مجوزی بہن کی ڈیلیوری ہو رہی ہے کوئی دایا نہیں مل رہی ہے درد سے پریشان ہے کہیں مر نہ جائے چلو تم ایکسپلٹ ہو بچے کی پیدائش کرنے میں ارے اس میں کیا بات ہے جلدی سے تیل لیا اور کپڑا لیا اور چل دی حضرت عمر کے ساتھ حضرت عمر اپنے بھائی کے پاس یہودی کے پاس بیٹھ گئے اور بیوی ان کی اندر چلی گئی تھوڑی دیر میں مالش والش کر کے دیرے دیرے بچے کو نیچے لاکر تھوڑی دیر میں ڈیلیوری ہو گئی اور بچہ چیخنے لگا رونے کی آواز آئی وہ خوش ہو گیا آدمی اور حضرت عمر سے کہنے لگا ڈیلیوری ہو گئی لگتا ہے میرے گھر میں پیدائش ہو گئی حضرت عمر نے کہا ہاں ابھی رکھو تھولے سے اور اوپر کے کام ہوتے ہیں نار وغیرہ کاڑنا بچے کو صاف کرنا تھوڑی دیر لگی تو ادھر سے عمر فاروق نے پوچھا بی بی کیا ہے کیا یہ آدمی اپنے بچے کو دیکھ سکتا ہے فارق ہو گئی ہو ڈیلیوری ہو گئی اندر سے آواز آتی ہے ان کی بی بی اور عمر فاروق کی بولتی ہے امیر المومنین اپنے دوست کو خوش خبری سنا دو کہ اللہ نے تمہیں بیٹا دیا ہے اللہ نے تمہیں بیٹا دیا ہے امیر المومنین ان کی زبان سے نکل گیا اور بہار جو آدمی بیٹھا تھا اس کی کان میں امیر المومنین کا جملہ پہنچا تو کہا کہ تم آپ امیر المومنین آپ عمر ہیں تو حضرت عمر فاروق نے مسکراتی ہوئے کہا نہیں میں خادم ہو امیر المومنین نہیں خادم خادم کا صحیح ترجمہ جانتے ہو کیا ہے آج کے زمانے میں اگر خادم کا صحیح ترجمہ کیا جائے تو اس کا ترجمہ ہوگا چوکی دار یہ ترجمہ میں نے کیوں کیا یہ آپ بھی اچھی طرح سمجھ رہے ہوں گے خادم کا ترجمہ چوکی دار حضرت عمر نے کیا کہا میں امیر المومنین نہیں میں چوکی دار ہوں یہ جملہ میں نے اس لیے استعمال کیا کہ جو لوگ اپنے آپ کو چوکی دار کہہ رہے ہیں وہ سمجھے کہ چوکی دار کیسا ہوتا ہے اور چوکی دار کے کیا فرائز ہوتے ہیں تو مرنے والوں کے حالت بھی پوچھنا نہ جاؤ وہاں ڈیلیوری کے لیے بھی اپنی بیوی کو لے جا رہے ہیں وہ یہودی ہے یا مجوسی ہے یہ نہیں دیکھ رہے ہیں یہ تھا سب کا ساتھ سب کا وکاس اور سب کا وشواس اسی لیے مہتمہ گاندی نے کہا تھا کہ عمر فاروق میں کہاں کہہ رہا ہوں اسلام نافذ کر دو میں تو یہ کہہ رہا ہوں کہ اچھی چیز جہاں سے ملے لے لینا چاہیے اگر عمر فاروق سے اچھی چیز مل لہی تو لے لینا چاہیے ہمیں ہندو بھائیوں سے اچھی چیز ملتی ہے تو ہم ویدوں کے منتر اور رامائن اور گیتہ کے شلوک بھی پڑھ دیتے ہیں اچھے ہیں ہمیں اچھی لگ رہی ہے پڑھ کے سنا رہے ہیں آپ کو بھی اگر ہمارے مذہب کے کسی آدمی کے کارنامے اچھے لگ رہے ہیں تو ایکسپٹ کر لو اس کو لے لو اور اپنے ملک کے اندر نافذ کرو انشاءاللہ ملک میں عمر ہوگا امان ہوگا شادتی ہوگی اور اسی طریقے سے امن و امان کا ماحول بنے گا میں نے اپنے دو گھنٹے پورے کر دیا ہیں میرے بھائیوں زیادہ دیر ہم بول بھی نہیں پائیں گے کیونکہ یہاں سب سے زیادہ لیڈ ٹائم ملتا ہے اور جگہوں پر تو ہمیں بارہ بجے گیارہ بجے ٹائم دے دیتے ہیں لیکن بتائیے دو دھائی بجے یا اللہ تھوڑا سا ہمارے اوپر بھی رحم کیجئے میرے بھائیوں ایک بات اور سن لیجئے میں بہت بے باغ ہوں اس پاملے میں دین کا کام ہمیں اور آپ کو سب کو مل کے کرنا ہے تو دین کے کام کو دین کے کام کو دین سمجھ کے کرنا چاہیے میرا نام اشتہار میں دے دینا کمال نہیں ہے لیکن پہلے منظوری ملے تب دینا چاہیے بہت سے لوگ اشتہار میں میرا نام میری منظوری کے بغیر دے دیتے ہیں جو مجھے پسند نہیں ہے کیونکہ اس علاقے میں جب میں جاؤں گا نہیں تو لوگ کہیں یہ مولان عجر جیس نے دھوکہ دیا اب بتائیے یہ کونسی جگہ ہے یہ جاتا کوٹھی ہے جاتا کوٹھی کوئی جگہ ہے جیہا جوری جاتا کوٹھی میں کوئی جلسہ ہو رہا ہے بھائی تین چار اپریل کو جو بھی ہو ہم جاتا کوٹھی لکھا ہے اشتہار پر اس لئے ہم جاتا کوٹھی بار بار کہہ رہے ہیں جاتا کوٹھی لکھا ہے جاتا کوٹھی مہگاوہ یہ پڑھا میں نے اس میں میرا نام پڑا ہے میں نے منظوری دی ہی نہیں ہے میں نے ٹائم ہی نہیں دیا ہے اب اس جلسے میں ہم نہیں آئیں گے تو لوگ کیا کہیں گے اے جر جیس آپ دھوکہ دے رہے ہیں تو میرے بھائیوں مجھے بدنام مت کرو ویسی سب لوگ بدنام کرنے میں تلے ہوئے ہیں آپ لیجئے نہیں ہے بہت سے مولانا ہے اب تو میری اسٹائل میں تقیق کرنے والے بیسیوں پیدا ہو گئے ہیں تو آپ ان کو بلائیے کام چلائیے کسی طریقے سے اب تو منی جرجیس بہت پیدا ہو چکے ہیں تو اب ہم ہر جگہ تو پہنچ نہیں پائیں گے آپ کے جلسے ہونا چاہیے دین کی خدمت ہو رہی ہے کرنے چاہیے ان سے بھی کام لینا چاہیے لیکن اگر ہماری منظوری نہیں ہے تو آپ کو نام نہیں دینا چاہیے ہر جگہ ہم جا بھی نہیں پائیں گے لیکن بوریوں والوں نے ایک مرتبہ بلالیا اور اپنی ڈائری پہ چڑھا لیا تو انشاءاللہ بار بار آئیں گے آئندہ سال بھی ہمیں یہاں کو رام دینے کی کوشش کریں گے اور انشاءاللہ پہنچیں گے تو اللہ تبارک و تعالی سے ہماری دعا ہے کہ بارے الہ تو ہمارے گناہوں کو ماں فرما دے ہمارے دیش میں امن پیدا فرما ہمارے دیش میں سلامتی پیدا فرما ہمارے دیش میں بھائی چارہ پیدا فرما دے ہندو مسلم سے کیسائی سب کو بھائی بھائی بن کر رہنے کی توفیق عطا فرما الہ العالمین ہم دوستے دعا کرتے ہیں کہ جب تک تو ہمیں اس دنیا میں زندہ رکھے اسلام پہ زندہ رکھنا اور جب ہمارا خاتمہ ہوتی ایمان پر ہمارا خاتمہ فرمانا وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينَ وَآخْرُ دَعْوَانَا انِلْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ